سلورنگ ویور میں اختر کمال آپ کا ٹرینل لائف کوچ ابھی پچھلے دنوں سیکوینس سے جس طریقے سے میں نے مائنڈ سائنس کی ٹولز ان ٹیکنکس کے بارے میں آپ سے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے ڈیمو بھی بتایا ہے اس کا اور وہ کافی ایک اچھا ریزرٹ آیا ہے جس طریقے سے ایک فیڈبیک ملا تو اس سے میری بڑی حمد وہی ہے اور تینکیو بیری مچ اور انشاءاللہ آپ کی لائف میں پزیٹیویٹی آئے گی آپ کے سیلس بیلیف سسٹم پہ کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے فیڈبیک اور حصلہ ہے وہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی تینکیو بیری مچ اور گوڈ بلیس آل اف یو دوستو بھی ہمارے صوبہ سندھ میں جو ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا ہے بسیکلی تھوڑا سی سوشل میڈیا پہ میں بات کروں گا کہ میرے خیال سے جو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو ایک بڑی نعمت ہے ایک پرانے وقتوں میں جب ایک چینل تھا اور مجھ میں بڑے سے بڑے حاصلات اور واقعات اور تبدیلیاں ہو جاتی تھی اور اس کا معلوم ہی ہوتا تھا ابھی ایک پل پل کی خبر جو ہے اس سوشل میڈیا کے ثرو اور جس طریقے سے ہمیں مل لئی اب اس کے دوستو وہی والی بات ہے کہ میریٹ ڈی میریٹس والی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو پرسیف کر رہے ہیں یہ ایک جو انڈیویجویل جو بندہ ہے اس کے اوپر منصیر ہوتا ہے لیکن ہم بیرے لیے در پرسنل آئک میس بلیسنگ آف آل مائٹی اور جس طرح سے میں بینیفیٹڈ ہو رہا ہوں اور تھرو دیس جو ہمارا مین میڈیا ہے ورسا ہوا وہ میں بتا چکہ ہوں آپ کو وہ میں خبر نہیں دیکھ دوستو وہ قصہ یہی تھا جو دادو میں بھی جو اندوناک واقعہ گیارہ سالہ بچی گل سمان رند کا ہوا اور جب بھی وہ تصویر دیکھتے ہیں اور ہم بیٹی والے بچوں والے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے کہانی مقتصراً آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ وہ سیوند کلاس میں گیارہ سال کی بچی اور اسی کی برادری میں کچھ لوگوں نے رشتے کا کہا تھا اس کی ماں نے کہا کہ یہ بھی انڈر ایج ہے اور تھوڑے دن کے بعد جو ہے جو اس طریقے سے وہ پسیبل ہو سکتا ہے لیکن وہ دوسری پارٹی نے جو کارو اور کاری کا جو ایک کلچر ہے وہ آپ حضرات کو سب کو پتا ہے کہ کوئی الیگیشن اس طریقے کا اس کو جو ہے لگا کے اور اس کو جو ہے سنسنین کر کے اور مار دیا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے کچھ ایریاز ہیں دادو ہے لڑکرانہ اس طرح کارو کاری کے بہت سارے جو ہے قبرستان اس چیز کے وہ گواہ ہیں تو اسی طرح اس بچی کو اس ٹون ٹروئن کر کے اور اس کو سنگسار کر کے اور وہ جو مار دیا گیا اور ماننے کے بعد جو اس کی جو قبر تھی اس کو بھی ایک علامتی پھانسی دی گئی جو اس کا رائٹ سائیڈ جو اس کا ہیڈ والا سائیڈ تھا اس کو رسی سے نوٹ کر کے اس کے پاؤں کے اس میں بہت بڑا ایک ظلم اور بربریت ہے اس زمانے میں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی جو بیست تھی جو اللہ کے رسول کا ایک ہم پہ ایک عنام تھا اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا وہ یہی سب کچھ لانتیں ختم کرنے کا وہ تھا تو مجھے ایک بہت پرانی ایک کہانی یاد آگئی پرانے وقتوں میں ایران کے کہ ایک نو عمر ایک کم عمر لڑکا تھا جس کی مورو لیس اتنی عمر تھی جو کل سمان کی تھی اور اس وقت ایران کا ایک مفقیت تھا اس کا نام تھا اور بہت ہی بڑا قابل آدمی تھا اور اس کی بڑی وہاں عزتی اس کا نام تھا شیوانہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا سانس پھولا ہوئے بری حالت ہے چہرے پہ مٹی بری حالت وہ کہتا ہے کہ وہ فقیر کو کہ پلیز آپ میری بہن کی جان بچائیں اس نے کہا کہ کیا ہوا بہنی کہتے ہیں کہ اس اس طریقے سے میری بہن کو قربان کیا جا رہا ہے فلاں فلاں معبد جو ایک بدخانہ ہے اس میں اور جب وہ اس کا وہ اسی حالت میں وہ بھاگ کے وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اس یعنی اس بچے کی ماں جو ہے اپنی بیٹی کو یعنی اس کی بہن کو جس کی بھی عمر گیارہ بارہ سال ہوتا ہے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے اس کے پاؤں رہا ہے اور ایک بڑا چمکتا ہوا اس کے پاس جو ہے ایک ہنجر ہے اور وہ اس کو ماننے والی ہے اور وہ کچھ پون میں پڑھ لئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اس معبد خانے کا جو ایک کاہن ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے پتھر پہ ریلیکس مورڈ میں بیٹھا ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی ماں سے پوچھتا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ مجھے کاہن نے یہ کہا ہے کہ جو بدھ ہے وہ خوش ہوگا کہ تم اپنی زندگی کی اپنی جو سب سے اچھی جو جسا کہنا چاہیے چیز ہے جو تمہیں عزیز ہے اس کی قربانی دوگی تو تمہارے حالات ایسے ہو جائیں گے اور وہ بہت خوش ہوگا اور اس کی تم پہ کرپا ہوگی بلیسنگ اور دس اینڈ لیڈ تو کہان اس عورت کو کہتا ہے دوستوں درہ غور سے سنیے گا وہی جو شیوانہ اس کو کہتا ہے کہ اس فقت وہ تم نے بات صحیح کیے کہ وہ خوش ہوگا لیکن جس شخص نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے جس شخص نے تمہیں یہ بتایا ہے تو اس سے زیادہ قابل اعترام اور پیارہ اس بدھ کی شکل میں تو کوئی اور بندہ ہے اور وہ نیچرلی وہ کاہن ہے اس کاہن کو اگر آپ تم اگر اس کو اس طریقے سے زبا کر دے دیو وہ تو بہت خوش ہوگا اس بچی کے اس سے کیا ہوگا اس کی سمجھ میں ہی مان آجاتی ہے بات اور دوستوں یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بلیف سسٹم ہے وہ اتنی دیر میں وہ بڑھنے والی ہوتی ہے اور کہان صاحب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی اس علاقے میں اس جگہ پہ وہ نہیں آتے ہیں اور یہ جو ایک کبھی اور گندی قسم کی جو ایک رسم ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے دوستو گل سمال ریند ہوئی یا یہ بچی کا جب میں نے واقعہ بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جس طریقے سے آپ حضرات کو سب اسٹری پتائے کہ وہ اس سے بڑھ کے ایک عذیتناک ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو ضرور کر دیتے تھے وہ ذرا تصور کریں اس موت کا اس منظر کا اس کی اپنے پیاروں کو اور جس طریقے سے زندہ درگور کیا جاتا تھا وہی سارا کچھ تھا اور اللہ کے رسول نے آکے تمام قسم کے کبھی مسائل جو اس طرح کے جو رسمیں تھیں اور جو بری چیزیں مواجرے میں تھیں اللہ اللہ کے کر کے وہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت اللہ میں صرف ہمارے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے تمام عالمین کے لیے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی انسانیت کا ایک درز دیا وانا آج تک یہ کبھی رسم چلی ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو جرگہ سسٹم میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سارے اس طریقے کے جرگے یا یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس کو اٹینڈ کی ہیں لیکن اس کی بیسس اس وجہ سے اتنی کہ اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے وہ کریں اور اس میں جو ہے انسانی جانوں کے ساتھ وہ ہو جائے اب میں ایک تھوٹا سا سٹیوڈنٹ ہوں مائنڈ سائنس کو اور میں اس چیز کو وہاں جا کے جو ہے اس کو میں جو جوڑ رہا ہوں یہ پیورلی رونگ بلیف سسٹم ہے اور بلیف سسٹم پہ میں نے بہت ساری ویڈیووں اور میں نے جس طریقے سے کام کیا وہ سارا کچھ تھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس شیوانہ کی جس طریقے سے ایک انسٹیگیشن پہ اور ایک اس کی ایڈوائز پہ اس ماں نے اپنا ارادہ وہ کر لیا اور جو ایک روٹ کو اس کو پکڑا گئے وہ جو کاہن تھا اور اس کے بعد وہ غائع ہو گئے اس کی بچی کو بھی اگر یہ اسی طریقے سے یہ تھوڑے سے یہ ماں باب اگر سٹینڈ لیتے یہ سارا کچھ ہوتا تو شاید اس کی جان بچ سکتی تھی اس طریقے کے جو واقعات ہیں اس میں رونگ بلیف سسٹم ہوتا ہے اور میں بارہ ایک بات کہہ چکا ہوں کہ جو انسانی دماغ ہے جو اس کے جو ایک جیسے کہنا چاہیے ہارڈوئر سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس نے بنایا لیکن سوفٹوئر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہی بچپن کے رونگ بلیف اور اس طریقے کی جو آپ کی حیبیٹس اور جو کلچرل ایک چیز ہوتی ہے یہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس میں ہی وہ ہوتا ہے افسوسناک جو میں آج آپ کو بات بتاؤں جو آج کی خبر ہے کہ جو حکومت جو لوکل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ اس بچی کو مارا ہے اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی جبکہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور سارا کچھ یہ تھا پہلے ہی واقعات چھٹ جاتے تھے ابھی سب کے پاس اس کیمرے کی پاور ہے اور اس طریقے سے یہ تمام چیزیں اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر ریلیف آپ آپ خود اس چیز کے گوان ہیں اس چیز کے اس میں وہ ہوا ہے اب اس میں جو بھی اس کا واقعہ ہوا اگر ماباب سٹینڈ لیتے ہیں آکے کسی انجیو سے یا کچھ اس طرح کرتے ہیں یا آؤٹ کاس اگر وہ لوگ اس کو کر دیتے ہیں برادی سسٹم پر آئندہ آنے والے وقتوں میں میں بتاؤں گا کہ اپنی سوچ کو اپنی حیبٹس کو اپنی پرسیپشن کو اپنے رونگ بلیس کو کس طریقے سے جو ہے ترو ویجولائزیشن جو ہے دور کیا جاتا ہے آج کا بس یہی میرا ایک میسیج تھا آپ کا کہ خدا کے لیے اس طرح کی جو کبھی رسمیں اپنے قبیلے اپنے خاندان اپنے محلے اپنے گھر سے اس کو ختم کریں اللہ کے رسول کی ایک اتنی زندگی ڈاکومنٹیڈ ہے کہ اتنی تلوار استعمال کی اس کا نام خنجر کا نام جو جانور کے سواری کی اس کا نام سب چیزوں کا وہ ہے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول کی روشن زندگی ہوتے ہوئے اور ہم اس طرح کی رسموں میں وہ کریں تو پلیز اس کو سٹاپ کریں آج کا یہی میسیج تھا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز جو سبسکرائب موسیقی